اسی طرح سے بات ہوئی ہے جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن میں ہماری حکومت جو ہے وزیر اعظم بیان شہباز شریف صاحب ایک کسان پیکج انونس کرنے جا رہے ہیں جس میں اس ملک کی زراد کو اور اس ملک کے کسان کو انشاءاللہ بہت فیدہ پہنچے گا اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور کسان جو پہلے ہی پوری قوم کے لیے جو ہے وہ گندم، عراج ہر چیز پیدا کر رہا ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اپنا زیبیدارہ اپنی کاشتگاری کرے گا اور ملک اور قوم کی جو ہے وہ خدمت کرے گا خالد پاڑ صاحب اور ان کے جو دوست ہیں جو آج ایک نمائندہ وفت پرائیم میسٹر ہاؤس میں گیا تھا وہ وہاں پہ جو بات ہوئی ہے جو جس میں میں بھی موجود تھا ان دوستوں کا، رانہ صاحب، رانہ مشہود صاحب بھی تھے، باقی دوست بھی تھے، ان دوستوں کا یہ مطالبہ تھا، کہ موجودہ جو بل ہے، ایک تو ان کی جو ہے وہ ادائیگی مؤخر کر دی جائے۔ وہ ادائیگی ویسے پہلے ہی جس دن یہ میرے ساتھ ان کی بلاقات ہوئی تھی مؤخر کر دی گئی تھی اور اس کا بقیدہ نوٹیفیشن جاری ہو کے میں نے ان کو بیل دیا تھا آج انہوں نے اور مطالبہ کیا کہ وہ بیل جو ہیں وہ ہم ادا نہیں کر سکتے ان کی جو ہے وہ انسالمنٹ کر دی جائیں وہ مطالبہ بھی پرائمیسر نے منظور کر دیا ہے جو اے ایف سی ہے یعنی جو وہ ارجسمنٹ فیول ارجسمنٹ فیول چارج ارجسمنٹ ہے ایف سی ہے اس کے مطالب جو ان کے مطالبات تھے وہ بھی ان کی باتیں جو ہے وہ درست ثابت ہوئی ہیں اور انہوں نے سیکرٹری ارہر جی کو کہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ فیول ارجسمنٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے اور جو انہوں نے اعلان کیا تھا قطر میں اس اعلان کے مطابق جو ہے ان کے بلو کو جو ہے وہ درست کیا جائے اور اس کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ انسالمنٹ کر کے تو ان سے جو ہے وہ بھی جو ہے وہ وصول کیے جائے دوسرا باقی بھی جو انہوں نے مطالبات پیش کیے ہیں انہوں نے تمام وفد میں پورے اپنے جو ہے وہ کسان کمیونٹی کی نمائندگی کی ہے انہوں نے جو مطالبات پیش کیے ہیں ان کے اوپر وزیراعظم نے ایک منسٹریل کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے جس پہ میرے علاوہ تین وزرہ سہبان جو ہے وہ اور ہیں تو ہم کل سے ان کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ ایک ایک چیز کو دیکھیں گے اور ہماری یہ پوری کوشش ہوگی اور پورے خلوص کے ساتھ یہ کوشش ہوگی کیونکہ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا یہ ہمارہ بالکل سوچ ہے اور ہماری یہ نظریہ ہے تو اس لیے ہم تمام چیزوں کو اچھے انداز سے دیکھ کے انشاءاللہ ان تمام مسائل کو حل کریں گے اور اس حل کے مطابق جو ہے وہ کسان پیکج جو ہے وہ انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان بیاں شہباز شیخ صاحب جو ہے اس کو اناؤنس کریں گے اور اس کو اپلیمنٹ کریں گے میں تمام دوستوں کا خالد باٹ صاحب اور ان کے جو ستھی ہے اہدہ دار ہے کسان اتحاد کے جو لوگ ان کے ساتھ یہاں پہ آگے بیٹھے ہیں اور انہوں نے بڑی مشکل برداشت کی ہے میں ان سب کا سکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ ہمارے مذاقرات جو ہے مقامیاب ہو گئے ہیں اور اب ہم نے کٹھے بیٹھ کے آپ کے مسئلوں کو جو آپ کے لیے ہمارے بھی مسئلے ہیں ہم بھی زیبیدار ہیں ہم بھی کاشکار ہیں تو اب وہ مسئلے جو ہے وہ ہم نے بیٹھ کے حل کرنے کا جب فیصلہ کر لی ہے تو آپ اب بیربانی کر کے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے جو کمیٹی کے میمبر آپ نے نمزد کیا وہ یہاں پہ ٹھہریں اسلام آباد میں اور ہمارے ساتھ اگلے دو چار دن جو ہے وہ مذاقرات کریں اور بقی جو کسان بھائی ہے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ جو ہے وہ آپ مزید جو ہے یہ پریشانی اور تکلیح برداشت نہ کریں اور آپ یہ اپنا دھرنا جو ہے اس کو ختم کر کے تو آپ خوشی خوشی اپنے گھروں کو جو ہے وہ واپس جائیں انشاءاللہ تعالی آپ کے مطالبات کوئی ذمہ داری جو ہے ان کو حل کرنے کی وہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس کو جا وہ حل کریں رانہ صاحب یہ بتائیے کہ مطالبات آج منظور ہوئے اتنی تاخیر کیوں کہ یہ سات دن کے بعد اور دوسری بات آپ نے جو کمیٹی بنائی ہیں تو کیا ہوا ایک لاری موقع ہوگا پھر سے کسان آئیں گے کیا جی جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے تو وہ اچھی طرح سے کام کریں گے پھر 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 آئیں گے وہ بہت اچھی طرح سے کام کریں گے اور انشاءاللہ دوبارہ آج ایک لاری موقع پڑھیں گے کسانوں کے ساتھ تمام مذاکرات تیپ آ چکے ہیں اور ہفتہ دس دن میں ہماری حکومت ایک کسان پیکج کا اعلان بھی کرنے جا رہی ہے رانہ سانہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے